بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام اسنین سیکنڈ یئر اسکریہ کالیج وائز ونگ راول ٹرنٹی کی جادت سے آج کی مارننگ اسمیلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر نماز کے سبق کی دہرائی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سر محمد دانش صاحب کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کا سبق میرے ساتھ دہرائیے سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ وبحمدک اور تعریف تیرے لیے ہے وَتَبَارَكَ سْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ اور بلند ہے بزرگی تیری وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سی واقع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہروان ہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بخشنے والا مہربان ہے مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ قیامت کے دن کا مالک ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ تُو ہمیں سیدھے راستے پر چلا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا وَلَغْوَالِينَ اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے جزاکم اللہ خیل جزاک اللہ قرآنِ مجید کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سر محمد عدری صاحب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَ النَّاسُ عَبُودُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکیس ہے اس سے پہلے کی بیس آیات میں ہم نے جو چیز پڑھی وہ یہ تھی کہ قرآن پاک نے قرآن کا تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے شک و شبہ سے بالا تر پاک لا رائب کتاب ہے اور پھر اس کے بعد بنیادی طور پر دو طبقے بتائے گئے ایک وہ جو اس کو مانیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایک وہ لوگ جو اس کو نہیں مانیں گے اور نقصان اٹھائیں گے اور پھر جو نہیں ماننے والے تھے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک وہ جو زدی اور دھرم کافر تھے جن کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا کہ وہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے اور دوسرے وہ تھے جو ظاہراً اسلام کا اظہار کرتے تھے اندر سے مسلمان نہیں تھے اور ان میں بھی آگے چل کے دو میں ان کو بھی تقسیم کیا گیا ان کے بارے میں دو مثالیں دی گئیں ایک وہ تھے جو حقیقتاً پکے کافر تھے اندر سے اور ظاہر میں اسلام کا اظہار کرتے تھے اور دوسرے وہ تھے جو خود زبزب کا شکار تھے کبھی اسلام کی طرف کبھی کفر کی طرف کبھی اسلام کی طرف کبھی کفر کی طرف اب یہ اکیسمی آیت کریمہ سے اصل دعوت شروع ہو رہی ہے اور پوری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں کسی کی دعوت اعبودو ربکم عبادت کرو ربکم رب کہتے ہیں پالنے والا جو ہر لمحے کسی کی تربیت کر رہا ہوتا ہے ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں بھی یہ لفظ پڑھا تھا اور کم کا معنی ہے تم یا تمہیں you اور your دونوں ہو سکتے ہیں تم تمہارا تمہیں جہاں یہ ضرورت پیش آئے گی تو یا ایوہ الناس اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی یعنی جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو یہ دعوت اصل اب سب کو خطاب کیا گیا ہے پہلے ان لوگوں کو الگ الگ بتایا گیا کتاب تو ہم نے بھیج دی ہے یہ بالکل شک و شبہ سے پاک ہے لیکن ہدایت اس سے وہی لوگ اٹھائیں گے جو متقی ہوں گے اور متقی ہونے کے لیے آگے ان کے صفات بتائی گئیں کہ وہ یہ ان کے صفات ہوں گی یعنی ایمان لائیں گے اور جو نئی فائدہ اٹھا سکیں گے وہ وہ ہیں جو متقی نہیں ہے انکار کریں گے اس کتاب تو اس کتاب کی اصل دعوت کی طرف اب لائے جا رہا ہے کہ پہ سب لوگوں کو دعوت تو سب کے لیے ہے نا اے لوگوں عبادت کرو عبادت کہتے ہیں کسی کی عظمت کسی کی بڑھائی کسی کے احسانات اس کی مہربانیاں ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی آجزی اپنی فدویت اپنا کمزور ہونا اپنا آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا پوری طاقت لگا دینا اس کی فرما برداری میں اب اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ساری عبادت اس میں آ جاتی ہیں کہ جو عام لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہ ہوتا ہے کہ نماز روزہ اسی کا نام عبادت ہے یہ نہیں ہر کام کوئی بھی کام کرو بار کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ بڑی ذات ہے اس نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور اس کے حکم کے مطابق میں نے کرنا ہے اس نے کہا یہ جائز ہے یہ نہ جائز ہے اس نے کہا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں جب ذہن میں رکھ کے اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے یعنی اسی کے حکم کے مطابق اسی طرح کروں گا جس طرح اس نے کہا ہے یہ سارا کچھ عبادت بنتا چلا جاتا ہے اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی اللذی وہ وہ ذات ہے اب اس کا تعارف شروع گیا کہ رب کون ہے جس کے عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کون ہے اللذی وہ وہ ذات ہے وہ جس نے خلقہ پیدا کیا یہ کم وہی دوبارہ آگیا ہے بار بار آئے گئے یہ وہی ہے جو السلام علیکم کے آخر پر آپ کون کہتے ہیں اس طرح کے جو الفاظ بار بار آتے ہیں اور آسان بھی ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں گے تو آپ کو بہت سہولت ہوگی اور اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ دو چار رکوع کے بعد آپ کے ذہن میں بہت سی وکیبلری ہو جائے گی اور آپ کے لیے آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا پر آپ دیکھیں گے کہ پوری آیت میں دو تین لفظ ایک دو لفظ نئے ہوں گے جو یاد کرنے پڑیں گے باقی وہی لفظ ہوتے ہیں جو دوبارہ آ رہے ہیں اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اللہ ذی وہ جس نے خالہ کا قوم پیدا کیا تمہیں سب سے پہلی اس کی دلیل دی جا رہی ہے جس کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کی پہلی دلیل کیا ہے کہ بھئی تمہیں پیدا کیا ہے تم اپنی پیدائش میں یہ جو وجود تمہیں ملا ہے تم تھے ہی نہیں آگے چل کے ایک آیت آئے کہ اس میں بتایا ہے کہ اسی نے تمہیں عدم سے وجود بخشا تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ذی خالہ کا وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو پہلی دلیل جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو اپنے رب کی وہ یہ ہے کہ تم خود سے نہیں پیدا ہوئے ہیں تمہیں مربانی کی ہے اس نے تمہارے رب نے پیدا کیا ہے اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ وَاو اور یہ اللَّذِينَ یہ اسی کی جمع ہے اور ان لوگوں کو مِنْ مِنْ کا مطبع ہے سِح قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ جو قَبْل قَبْل ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قَبْل پہلے کُمْ بُعِوَلَكُمْ دوبارہ آگیا ہے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تو اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی کون رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباؤ اجداد اور مخلوقات اور انسان جتنے بھی تم سے پہلے تھے ان سب کو بھی پیدا کیا انسان اگر دائیں بائیں کی سب باتوں کو چھوڑ دے صرف اتنی بات پر غور کر لے کہ میں خود جو ہوں یہ اللہ کا مرہون منت ہوں اس کی مہرمانی ہے اس نے مجھے پیدا کیا خالی مجھے نہیں میرے ماں باپ جو انسان کو ظاہری طور پر ذریعہ پیدائش کا نظر آتا ہے وہ اس کے آباؤ اجداد ماں باپ دادہ دادی اوپر سارے تو وہ انسان سوچ لے کہ میں خود بھی اس کا پیدا کیا ہوں اور اس نے میرے اوپر احسان کیا کہ میرے بڑوں کو بھی پیدا کیا تھا اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم کہا جا رہا ہے نا کہ عبادت کرو اللہ کے لئے یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لعلہ لعلہ کا مطلب ہے شاید کہ کم وہی والا کم آگیا شاید کہ تم یعنی اس کام کے کرنے سے فائدہ ہے تمہیں کیا ہو تتکون متقی بن جاؤ وہ جو شروع میں کہا تھا دلل متقی تو متقی بننے کے لئے کیا کہا اللہ کی عبادت کرو توحید توحید بھی یہ زمین آگیا ہے کیوں ایک ہی اللہ کے رب تو ہے یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ذرا غور کرو کہ جس رب کی عبادت کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں یہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا ہے تو یہ جو عبادت کرو کہ ہم یہ تمہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو یہ کوئی اللہ کا فائدہ نہیں علیہ عزباللہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے کیا ہے متقی بن جاؤ گے اللہ سے ڈرنے والے پر ہی ازگار بن جاؤ گے اس آیت کریمہ میں انسان کو اپنی تخلیق کے ذریعے اور اپنے امباب اور اداز کی پیداعش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعرف کرایا گیا ہے اس سے اگلی آیت کریمہ میں انسان کو وہ چیزیں یاد کرائی جائیں گی جو اس کو ضرورت ہیں یعنی اب جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کو رہنے کیلئے جگہ چاہیے اور اس کو کھانے پینے کیلئے ضروریات چاہیے تو ان کے بارے میں تعرف کرایا جائے گا کہ اللہ وہ ازاد ہے جس نے تمہارے لئے رہنے کی جگہ بھی بنائی اور تمہاری ضروریات کھانے پینے کی بھی پیپوری کی ہیں اور تاکہ انسان کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب میرا سب کچھ کرنے والا میرا رب ہے تو پھر مجھے اور کسی کی بات نہیں کرنی اور آخر پھر پھر اس آیت کریمہ میں یہی سمجھایا گیا کہ میں شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ یعنی توحیر بھی سمجھا دی گی ان آئے دونوں آئتوں میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ متقی بننے کے لئے وہ کیا ہے بس اپنے رب کی عبادت کرو اور عبادت میں میں نے بتا دیا ہے کیونکہ ذہن اس طرف لوگوں کا چلا جاتا ہے کہ پھر سارے کام چھوڑ کے وہ صرف ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے اور پھر نمازیں پڑتا رہے نہیں سارے کام کرتا رہے لیکن وہ سارے کام اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کرتا رہے گا اس کی بڑائی اس کی عظمت اس کی قبرائی اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو اس کے حکامات کے سامنے چھکا دے گا وہ یہی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی جزاک اللہ اب آج کے پیغام کے لئے تشریف لاتے ہیں سیکنڈ ڈیئر عویس رشید اسلام علیکم میں عویس رشید کلاس بی ٹو سیکنڈ ڈیئر اسکریہ کالج بائز رنگ راول پنڈی کی جانب سے آج کے پیغام کے ساتھ اور میرا عنوان ہے اقتصادی حملہ حوائی بحر القائل کا جزیرہ ہے اس کے ایک ساحلی پر قوم کا نام پرل ہاربر ہے پرل ہاربر کو امریکہ نے ایک فوجی بندرگاہ کے طور پر ترقی دی یہ بحر القائل میں امریکہ کا سب سے زیادہ مضبوط ترین بحری اڈا بن گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران سات دسمبر انیس سو اکتالیس کو جاپان نے پرل ہاربر پر بمبار ہوائی جہازوں سے حملہ کیا اس وقت امریکہ کے تقریباً ایک سو جنگی جہاز یہاں موجود تھے جاپانی بمباری نے ان میں سے اکثر کو تباہ کر دیا اس کا بدلہ امریکہ نے اس طرح لیا کہ چھے اگست انیس سو پنتالیس کو اس نے دو ایٹم بم جاپان پر گرائے جس کے نتیجے میں جاپان کے دو اہم ترین شہر بلکل تباہ ہو گئے یہ دونوں شہر ہیروشیما اور ناگہ ساکی اب دوبارہ زیادہ شہندار طور پر تعمیر کر لئے گئے ہیں انیس سو پنتالیس میں وہ جاپان کی بربادی کی علامت تھے انیس سو پچاسی میں جاپان کی غیر معمولی ترقی کی علامت تھے دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ جاپان کی مکمل شکست پر ہوا تھا مزید یہ کہ امریکہ نے اس کے اوپر اپنی فوجی اور سیاسی بالدستی قائم کر لی مگر جاپان نے حیرت انگیز طور پر اس کا ثبوت دیا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق بدل لینے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہ ہتھیاروں پر یقین رکھتا تھا مگر جنگ کے بعد اس نے خود اپنی مرضی سے ہتھیار الگ رکھ دیے اور خالص اور امن انداز میں اپنی نئی تعمیر شروع کر دی جب پان نے لڑائی کے میدان کو چھوڑ دیا جو اس کے لیے بند ہو گیا تھا اس نے تعمیر کے میدان کو اختیار کر لیا جاب بھی اس کے لیے کھلا ہوا ہے دوسری تدبیر پہلی تدبیر سے زیادہ کامیاب ہوئی جاپان سنت و تجارت میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ آج وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت سمجھا جاتا ہے امریکہ کے مقابلہ میں اس کا ٹریٹ سرپلس سنتیس بلینڈ ڈالر کے باقدر زیادہ ہے جنگ کے فاتح امریکہ کو مفتوح جاپان نے اقتصادیات کے میدان میں شکست دے دی اس صورتحال سے امریکہ کے لوگ بہت پریشان ہیں وہ جاپان کے موجودہ حملہ کو اقتصادی پرل ہاربر اکنومک پرل ہاربر کا نام دیتے ہیں امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے جو اس وقت امریکہ اور جاپان میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی ہے اس کتاب کا نام ہے جاپان نمبر ون اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ جاپان اور امریکہ کے درمیان تجارت میں جاپان بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے اور انقریب وہ برطانیہ سے بھی آگے بڑھ جانے والا ہے بیرونی اساسہ کے اعتبار سے جاپان آج جنیا کی سب سے زیادہ دولتمند قوم ہے اس کا بیرونی اساسہ انیس سو چوراسی کے آخر میں چہتر بلینڈ ڈالر تھا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق تیرہ چوتہ جون انیس سو پچاسی جاپان نے اپنی فوجی شکست کو اقتصادی فتح میں کس طرح تبدیل کیا جو یہ کہ اس کا راز کیا تھا جاپان نے اس سرنوں وہاں سے اپنا شفر شروع کیا جہاں حالات نے اس کو پہنچا دیا تھا اس نے اشتیال کے بجائے سبر کا طریقہ اکتیار کیا اس نے ٹکراؤ کے میدان سے ہٹ کر امن کے میدان میں اپنی قوتوں کو استعمال کیا جو امکان برباد ہو گیا تھا وہ اس کا فریادی نہیں بنا بلکہ جو امکان باقی رہ گیا تھا اس نے اپنی ساری توجہ اس پر لگا دی خلاصہ یہ ہے کہ جاپان نے دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے آپ کو الزام دیا اور اس کے فوراں بعد اس کی نئی تاریخ بننا شروع ہو گئی جو اس وقت تک نہ رکھی جب تک وہ تکمیل کی حد کو نہ پہنچ گئی آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ یہاں دوسرے بہت سے لوگ بھی ہیں اور وہ سب بڑھنے اور غالب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس صورتحال کے مقابلہ میں آپ کا طریقہ دوسرا دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک یہ کہ جہاں کوئی دوسرا آپ کو اپنی راہ میں حائل نظر آئے وہاں آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تکراؤں سے بچ کر اپنی مصبت تعمیر کرنے کی کوشش کریں تاریخ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں صرف دوسرا طریقہ کامیاب طریقہ ہے اس کے براقس پہلا طریقہ صرف پربادی کا طریقہ ہے سمندری جہاز اگر چلتے ہوئے راستے میں چٹاں مل جائے تو اس سے کترا کر نکل جاتا ہے اور جو جہاز لڑ کر جانا چاہے وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے ایسے جہاز کے لیے منزل پر پہنچنا مقدر نہیں شکریہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے آمین اللہ حافظ